تحریک کے انصاف نے بڑا سیاسی دماکہ کر دیا ایسا بڑا سیاسی دماکہ کہ جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں آج آپ کو میں ایسی خبریں دینے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزل نظر آ جائے گا بلوچستان جس کے متعلق تعوی بھی بس پارٹی نون لکھ کر رہی ہے بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لے رہی ہے لیکن بلوچستان کے عوام نے بسم الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ السیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا السلام میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے رانا محمد عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تحریک کے انصاف نے بڑا سیاسی دماکہ کر دیا ایسا بڑا سیاسی دماکہ کہ جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں سیاسی جماعتیں جو نعرے لگا رہی تھی تمام کے تمام نعرے کھوکلے ہو گئے ہیں تحریک انصاف الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتے ہی تحریک انصاف نے کمال کر دیا ہی آج آپ کو میں ایسی خبریں دینے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزر نظر آ جائے گا سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بڑا سیاسی دماکہ کر دیا وہ کیا سیاسی دماکہ یہ آپ کو بتاؤں گا لطیف خوصہ تحریک انصاف میں شامل ہوگے بازابطہ طور پر اور لطیف خوصہ کے بعد چالی سو رہم رہنما لائن لگے جانے کے لیے تحریک انصاف میں اور بلوچستان جس کے متعلق تعوی بھی بس پارٹی نون لکھ کر رہی ہے بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لے رہی ہے لیکن بلوچستان کے عوام نے بلوچستان کے ایک کانر میٹنگ جو ایک بڑا جلسہ بن گیا بلوچستان نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کیا یہ آپ کو بتاؤں گا سب سے علیہ لئے آپ کو بتاؤں گا تحریک انصاف نے بقیدہ ایک پلاننگ کا رکھے relentless تحریک انصاف بہت سے لوگ تحریک انصاف میں آنے کے لیے تیار تھے بہت سے لوگوں کے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے تھے بہت سے لوگ تحریک انصاف کو جائن کرنا چاہتے تھے اور تحریک انصاف صرف انتظار کر رہی تھی election شیڈول کا election شیڈول آ جائے election شیڈول آنے کے بعد تحریک انصاف بقیدہ پوری پلاننگ کے تحت ہر روز ایک بڑا سیاسی چھکا ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور پہلا سیاسی چھکا تحریک انصاف نے ماننے کا فیصلہ جو کیا وہ پہلا سیاسی چھکا یہ تھا کہ تحریک انصاف نے پنتالیس اہم ترین بڑے ناموں کو شمولیت اوکے کر دی پنتالیس بڑے نام ہیں بڑے لوگوں کے پاس تو یہاں پر تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو زبردستی محصری سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ یہ بندہ الیکشن جیت جائے گا اس کے پاس پچھلے دفعہ وڑتے یہ الیکٹری بڑا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے لیکن تحریک انصاف جن کو لے کر جا رہی ہے وہ کپتان کی قیادت میں الیکشن کا نقشہ تبدیل کر دیں گے کپتان جیل میں ہے کپتان سختی برداشت کر رہا ہے کپتان مقدمات کا سامنا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی زمینی حقائق میں کپتان کی ٹیمیں موجود ہیں آج میں کسی جگہ پر بیٹھا سا صبح صبح ناشتے میں وہاں پر کچھ سیاسی لوگ بیٹھے تھے دونوں نے کہا کہ صرف پی ٹی آئی کو صرف پی ٹی آئی کو الیکشن میں اگر ان کے صرف پولنگ جنٹ ہی اندر بیٹھ گئے تو پھر بھی انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہموش بوٹ زہرن بوٹ اور اپنا کمیٹڈ بوٹ آٹھ فروری کو اس طرح نکلے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تحریک انصاف کے اس کا براہ سیاسی دماغہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سن لیں زرہ آپ سوچیں کیا ساتھ تحریک انصاف بارہ جنوری کے بعد برے جلسے کرنے جا رہی ہے یہ براہ سیاسی دماغہ ہے اور سب سے پہلے جلسہ پشاور اس کے بعد جلسہ منارے پاکستان اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ کراچی میں اس بارک میں جو کراچی کا سب سے برا جناب بارکہ وہاں پہ ہوگا اس کے بعد جلسہ کوئٹا کے یوب سٹیڈیم میں ہوگا فیصلہ تو کر لیا ہے چار سبوں میں چار برے جلسے اور آخری جلسہ اسلام آباد کی پریٹ کراؤنڈ میں ہوگا یہ برے جلسے ہیں جلسے برے پچیس کرنے ہیں اور کوئی اس میں آپ کو نظر آئے گا ان جلسوں میں کھلاری کس طرح آتے ہیں کس طرح سارا کچھ ہوتا ہے یہ براہ سیاسی دباہ کا ہے اور آج سردار عبداللطیف خوصہ سابق گوئرنر پنجاب سابق اٹانی جنرل وزیر قانون رہ چکے قانون قانون میں ایک معروف ترین شخصیت آج بازابطہ طور پر کپتان کی ٹیم کے کھلاری بن گئے اور لاہور میں الیکشن لاہور اور اسلام آباد دو جگہ پر الیکشن دو بڑے لیٹروں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں کپتان نے گوہیٹ دے دیا ہے آل لطیف خوصہ کے بعد اکتالیس اور لوگ ہیں جو اگلے چند دنوں میں اکتالیس کے اکتالیس معروف ترین افراد ہیں کچھ لائرز ہیں سیاستدان ہیں بڑے خاندانوں سے تلق ہے بڑے نام ہیں اماندار ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ بقید آس کے بیانی کے مطابق چلنے والے ہیں وہ کھل کر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو نظر آئے گا نون لیف سے شاید اکان عباسی جا رہے ہیں اور بھی بہت سے جائیں گے پی ٹی آئی میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے مطالق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور ماں پاکھر میں آپ کہتا ہوں آپ میرے پیٹھے ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج کے پی کے کی نہیں پنجاب کی نہیں سندھ کی نہیں بلکہ اس بلوچستان کی ہے جہاں پر ایک کارکن کی طرف سے ایک چھوٹی کارنل میڈی یا کنونشن چھوٹا سا اریج کیا گیا لیکن تمام سیاسی جماعتوں سے بر کر وہاں پہ جلسہ ہو گیا وہاں جلسہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے میاں صاحب گئے لوگوں کی شمولیت کروائی واپس آگئے بلاول گئے جلسہ کیا لیکن یہ اس سے بھی بڑا جلسہ بلوچستان بھی خان کا پنجاب بھی خان کا سندھ بھی خان کا کے پی کے بھی خان کا اور آٹھ فروری کو سارا پاکستان کا لیکشن نیوٹر لیکشن بلا تفریق کا لیکشن یہ لیکشن بھی خان کا ہوگا پی ٹی آئی کا ہوگا لوگ بیانیے کے ساتھ چلیں گے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک خوف فیدہ ہو چکا ہے اور آپ پس کے ان کی پھڑے بازیاں بھی شروع ہونے والی ہیں ایسی پھڑے بازیاں جو ان سب کو خلا کے رکھ دیں گے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا مزید کیا ہونے جا رہے ہیں انتظار کیجئے میرے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ